اسلام علیکم گائرز آج ہم ایک اور انفرمیٹیو اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں امید ہے آپ کو آج میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف یہ ہے دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ جس کا وزن صرف دو گرام ہے ہمینگ بارڈز ایک خوبصورت اجوبہ پرندہ ہے جس کا وزن دو گرام سے کچھ زیادہ ہوتا ہے اس پرندے کو دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ قرار دیا گیا ہے یہ شاید کی مکھی اسے کچھ بڑا ہوتا ہے اور اسی بینا پر اسے ہمینگ بارڈز کا نام دیا گیا ہے اس کے ایک انڈے کی جسامت کافی کے بیچ کے برابر ہوتی ہے اور یہ پرندہ صرف کیوبہ میں ہی پائے جاتا ہے اس پرندے کی گرزہ پھولوں کا رس اور چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اور پرواز کے دوران یہ پرندہ اٹھتے ہوئے کسی کیڑے کی مانت دکھائی دیتا ہے ماہرین کے مطابق اس کی مختصر ترین جسامت کی وجہ ایک کیفیت ہے جسے جزیرے کا بونہ پن کہا جاتا ہے ارتقائی لحاظ سے کسی جزیرے پر موجود جانوروں کا کوئی غزہ اور وسائل میں کمی کا سامنا ہوتا ہے اور لاکھوں برس میں وہ دیگر انواع کے مقابلے میں دیرے دیرے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں مکمل طور پر فنا ہونے سے بچنے کا یہ راستہ کئی جانوروں میں دیکھا جا سکتا ہے اس کی چھوٹی جسامت ہونے کی وجہ سے یہ اکثر دوسرے پرندوں کا شکار بن جاتا ہے ماہرین کو اس کی کم ہوتی تعداد پر تشویش ہے کیوبا کا جزائر پر ہی ہمینگ برس کے ساتھ دو گنی جسامت کا ہمینگ برس بھی پایا جاتا ہے اسی طرح کئی جزائر پر بعض چھوٹے اور کچھ بڑے ہمینگ برس ہوتے ہیں لیکن یہ ہمینگ برس ان میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے بھی ہمینگ برس کا نر خفصت لیکن جسامت میں چھوٹا ہوتا ہے جبکہ مادہ جسامت میں تھوڑی بڑی ہوتی ہے اس کا گوصلہ گولف کی ایک گیند سے بڑا نہیں ہوتا اپنے شوف پروں کی بنا پر یہ پرندوں مکڑیوں اور دیگر جانوروں کا آسانی سے نوالہ بن جاتا ہے بھی ہمینگ برس کی زیادہ سے زیادہ زندگی سات سال نوٹ کی گئی ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کی بقا کو شدید خطرہ لاحت ہو چکا ہے کیوبا کے جزائر پر ترہ ترہ کے پودے اس کی بقا کی وجہ ہیں جہاں انگند اکسام کے کیڑے موجود ہوتے ہیں اور پھولوں کا رس وافر مقداد میں پایا جاتا ہے اسی بنا پر یہ خوراک کی کمی کا شکار نہیں ہوتا حیرت انگیز طور پر اس کے چھوٹے عذاب بہت زیادہ توانائی پیدا کرتے ہیں اس میں میٹابولک کی شرعہ اور جسمانی حرارت بھی زیادہ ہوتی ہے اسی بنا پر یہ پچیس سے تیس میل فی گھنٹے کی رفتار پر پرواز کر سکتا ہے اسے زندہ رہنے کے لیے برپور غزار کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک دن میں پندرہ سو پھولوں کا رس درکار ہوتا ہے دن بر لاتا دات، مچھر کھانے اور پھولوں کا ارکھ پینے کے بعد بھی رات کے وقت یہ پندرہ اپنی جسمانی حرارت پر قرار نہیں رکھ سکتا اس کے لیے وہ ایک خاص قسم کی سرما خوابی جیسی کیفیت میں چلا جاتا ہے تاکہ طوانائی کم خرچ ہو اور جسمانی قوت زائی نہ ہو اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو تو کومنٹس میں جوڑ اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو تو کومنٹس میں جوڑ بتائیے گا اور میرے چینل کا بھی کیا رکھئے گا اللہ حافظ